السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرے تو یہ ہے میرا پہلا بلوگ اور میں یہاں پر شیئر کرنے والی ہوں سہری ٹو افتاری اور دینر روٹین اور یہاں پر میں شیئر کرنے والی ہوں بہت امپورٹنٹ ریسپی جو کہ آج کے ماہول میں چل رہا ہے اور وہ اس کے سخت ہمیں ضرورت ہے تو لاس تک ویڈیو دیکھنا تبھی آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آئے گی اور and don't forget to leave your comment تو یہاں پر بجے ہیں ساڑھے چار اور ہم بہت لیٹ اٹھے ہیں سہری کے ٹائم پر میں نے رات کا کھانا گرم کر لیا ہے اور ہم رات کا ہی بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں سہری کے ٹائم تو یہاں پر میں بنانے لگی ہوں دو انڈوں کا ایک آمیلیٹ اور میں نے بنا لیا ہے ایک پراتھا اور دیکھئے ہم نے جھٹ پٹ سے کر لیے سہری اور سہری کے بعد میں تھوڑا سا ریسٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد دیکھئے نماز پڑھنے کی تیاری اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخص ہے ہمارے گر میں تو اس کا انٹروڈکشن میں کرا دیتی ہوں اس کا نام ہے ٹیم ٹیم اور یہ ہمارا کیٹ ہے اور یہ بہت ہی پیاری ہے اور یہ سہری کے ٹائم برابر یہ اٹھ جاتا ہے اور برابر یہ سہری بھی کر رہا ہے دیکھئے یہ چکن کس طرح سے کھا رہا ہے تو سہری ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں یہاں پر پڑھنے لگی ہوں نماز تو جب میں نماز پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد میں کلام پاک بھی پڑھ لیتی ہوں اور میرا یہ روٹین ہے کہ میں سورہ یاسین اور استغفار کی تلاوہ ضرور کرتی ہوں اور ساتھ میں میں پانچ رکو روز پڑھتی ہوں چاہ روزہ ہو یا نارمل ڈیس تو یہ میرا روٹین ہے تو ہم سب کو نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوہ ضرور کرنی چاہیے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے گھر کے لیے ہمارے روزی روٹی کے لیے اور ہماری اچھی زندگی کے لیے تو اب میں ڈائریک اثر بھی پڑھ لی ہوں اور میں جا رہی ہوں افتاری کی تیاری اور ساتھ کی ساتھ میں ڈینر کی بھی تیاری کر لوں گی تو میں نے کچن میں انٹر کر لیا ہے اور فریز سے میں نے مٹن نکال کر سائیڈ میں رکھ لیا ہے تاکہ جو اس میں آئس ہے وہ میلٹ ہو جائے اور جو بھی بھرتن وغیرہ تھے وہ میں نے لگا دیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں فروٹس وغیرہ بھی کٹ کرتے جا رہی ہوں اور یہاں پر میں رائس چڑھ آ رہی ہوں تو آج ہم بنائیں گے زیرا رائس تو رائس کے لیے میں نے چاولوں کو دھو لیا ہے اور گیس پہ رکھ دیا ہے ایک بھگونا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے گھی گھی سے جو زیرا رائس ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے ساتھ میں اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے سینیمن اسٹریک بے لیفز اور زیرا اور تھوڑا سا کڑکنے کے بعد میں نے چاولوں کو ایڈ کر لیا ہے اور ضرورت کے حطابق میں ایڈ کر دوں گی اس میں پانی اور دیکھیں ساتھ میں میں نے دودھ بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جیسے ہی میرا دودھ بوائل ہو جاتا ہے تو میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو پانی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو پانی ہمیں ہمیشہ بوائل کر کے ہی پینا چاہیے کیونکہ جب زیادہ تر بیماری ہوتی ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور سائیڈ میں میں کرنے لگی ہوں مٹن کو بوائل تو مٹن کو میں نے دھو کر کوکر میں ڈال دیا ہے اس میں میں نے دو اونین کاٹ کر ڈال دیا ہے اساتھ میں دو چمت جنجر غالک پیسٹ اور ہلڑی اور صال تو ٹیسٹ اس میں ایٹ کر لیا ہے کچھ ہول گرم مسالے ایٹ کر لیا ہے اور اس میں میں ایٹ کر دوں گی دو گلاس پانی اور پانی ایٹ کر کے میں اچھے سے میکس کر دوں گی اور میکس کر کے اسے پریشر کوک کر دوں گی تو دیکھیے میں نے جو پانی تھا اس کو ہائی فلیم پر رکھ دیا ہے اور جو چاول تھے اسے میں نے لو فلیم پر رکھ دیئے ہیں تو جیسی ہمارا پانی گرم ہو جاتا ہے تو ہم مٹن کو پریشر کوک کر لیں گے اور یہاں پر میں کٹ کرنے لگی ہوں وارٹر میلن اور جو ہاف وارٹر میلن تھا اسے میں نے پپر پر ریپ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ وہ کل یوز میں آ جائے تو پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور میں نے مٹن کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں ساتھ میں میں یہاں کٹ کرنے لگی ہوں آلو اور لوکی لوکی ہم دالگوش میں ایڈ کریں گے اور جو پوٹیٹو ہے یا آلو ہے اسے ہم اس کا ہم بھجیا بنائیں گے تو جو لوکی مجھے ملا تھا وہ بہت ہی سوکھا اور مریل سا تھا کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے تو صبح میں ہی کھلتا ہے اور شام کے ٹائم مجھے چاہیے تھا تو یہ لوکی جیسے تیسے مل گیا تھا لیکن بہت سوکھا ہوا تھا تو میں نے پھر بھی میں نے یوز کر لیا تو کوئی نہیں پھر بھی اچھا بن گیا تو دیکھیں میں نے لوکی کو کٹ کر لیا ہے اور اب میں کٹ کرنے لگی ہوں آلو کو تو یہاں پر ہمارا رائس بھی ہو چکا ہے اور میں نے اسے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور آلو کو میں سلائس میں کٹ کر رہی ہوں اور یہ ہے لوکی اسے بھی میں سلائس میں کٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کا ایک اچھا سا گھول بنا لیں گے جو بیسن ہوتا ہے اس کا ایک اچھا سا گھول بنا لیں گے تو بیسن میرا آلو موسٹ کتم ہو چکا ہے تو میں نے ایڈ کر دیا ہے بیسن اور ساتھ میں اس میں چاول کا آٹا بھی میں نے دو چھمچ ایڈ کیا ہے ہلدی اور اجوائن پیسا ہوا اجوائن اور تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کورینڈر پاوڈر اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے مکس کرتے جائیے اس میں میں نے سوڑا بھی ایڈ کیا ہے ساتھ میں اس میں ہم تھوڑا سا چوپ دھنیا ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا کٹا ہوا آنین اور تھوڑی سی ہری مرچ اور اس کا ایک اچھا سا مکسر بنا لیں گے تو اس سے جو بھجیا ہے وہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور بہت تیسٹی اور کورکورے بنتے ہیں تو دیکھیں میں نے بھجیا بھی فرائے کرنا شروع کر دیا ہے اور ہمارا مٹن بھی بوائل ہو چکا ہے تو بھجیا فرائے کرتے ہوئے ساتھ میں میں یہاں پر روحبزا بھی بنا رہی ہوں تو روحبزا صرف میرے ہسوڑ پیتے ہیں اور مجھے پسند نہیں ہے روحبزا اتنا تو یہاں پر میں روحبزا بھی بنا رہی ہوں ہمارا بن گیا ہے اور یہاں پر میں بنانے لگی ہوں اپنے لیے ایک گلاس نیمو شربت تو دیکھیں افتاری ہماری تیار ہو چکی اور افتاری کر لیا ہے میں نے مغرب کی نماز پڑھ لیا ہے میں نے اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ آنکومپٹیبل فیل ہو رہا تھا تو میں نے چینج کر لیا ہے تو ابھی دیکھیں میں نے جو بوائل کیا ہوا تھا مٹن اسے میں نے سائیڈ میں دوسرے بردن میں نکال کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں سیم کوکر میں جاری ہوں دال کو بوائل کرنے کے لیے تو دال ہمیں تین طرح کی چاہیے اگر آپ کو دال گوش کی ریسپی دیکھنا ہے تو آپ میرے دوسری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو فاتیماس کوکنگ اسپورٹ تو وہاں پر میں نے ریسپی بہت ہی ڈیٹیل میں دیا ہے تو آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر میں نے دال ایڈ کر دیا ہے تین طرح کے دال مسور دال توور دال اور مونگ دال اور اس میں ہلدی ایڈ کر دیا ہے نمک اور چھار سے پچھ گرین چلی ایڈ کر دیا ہے اور ضرورت کی مطابق پانی ڈال کر اسے میں نے بوائل کرنے چلی ایڈ کر دیا ہے اور سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ جو ریسپی ہے آج کی تو وہ یہ ہے کہ جو آہ کسی کو بھی جو وائرل فیور ہو جاتا ہے ٹائف آڈیا کسی طرح کا بھی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک کاڑا بنا رہے ہیں تو یہ کاڑا میں ایکسر کر کے بناتی ہوں اور یہ بہت ہی بینیفٹ کرتا ہے جو بخار ہے سردی ہے خاصی ہے اور سردی کی وجہ سے جو سینہ وغیرہ جام ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے تو یہ جو کاڑا ہے اس میں بہت ہی ریلیف اور رہت دیتا ہے تو یہ ضرور ضرور سے بنا کر پینا چاہیے آپ کو جن کو بخار ہے ان کو دن میں تین بار اور جن کو کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک بار پی سکتے ہیں اور اگر زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے یا گرمی پڑ رہی ہے تو ایک آلٹرنیٹ ڈیس پہ بھی ہم اسے پی سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو اس کی جو ریسپی ہے وہ میں شیئر کروں گے لیکن میں ابھی اس ٹائم پہ بتا دے رہی ہوں کہ تلسی دس سے بیس تلسی کے پتے چار سے پانچ لاؤنگ چھوٹا سا درک کا ٹکڑا سینیمن اسٹک اور ضرورت کے مطابق آپ شکر ڈال کے اچھے سے بوائل کر کے آپ اسے پی لیجئے تو جو بھی بخار وغیرہ اس میں ایک دم رہت مل جائے گی اور یہاں پر دیکھئے دال ہمارا ہو چکا ہے اور اسے میں نے گھوٹ کے سائیڈ میں رکھ لیا ہے اونین کو سلائس میں کٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں کرنے لگی ہوں ٹومیٹو کو چھوپ تو دیکھئے ٹومیٹو کو چھوپ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی ایزی ہو گیا ہے جب سے یہ چھوپر نام کا جو بھی آ گیا ہے تو بہت ہی ایزی ہو گیا چھوپ کرنا اور جو ہم گھنٹوں تک کٹ کٹ کرتے رہتے تھے اور یہ منٹوں میں ہو جاتا ہے تو دیکھئے میں نے کوکر رکھ دیا ہے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اس میں کچھ کھڑے گرام مسالے ایڈ کر دیا ہے اور آپ نے آئینز براؤن ہوگا ہونے کے بعد ادھر گلسون کا پیسٹ اور گرین چلی میں نے ایڈ کر لیا ہے گرین چلی کا کچھا پن جانے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دی ہوں اور ہلڈی اور نمک ریڈ چلی پاورڈر کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اور یہ مٹن اور اسے ہم اچھا سر بھون لیں گے تو مٹن کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے روستیٹ زیرا پاورڈر اور یہ میں نے ساتھ میں چاپ ٹومیٹو بھی ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ سائیڈ میں میں بنانے لگی ہوں سیلڈ تو بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا کھانے میں اس کے لیے میں نے کچھمبر نہیں بنایا اور یہ موٹا موٹا کر کے میں نے سیلڈ بنا لیا ہے بس ککڑی کو کٹ لیا ہے ٹومیٹو کا اور آنین کو کٹ لیا ہے اور لیمن کو تو سیلڈ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور مسالے ہمارے بھون گئے تھے تو اس میں میں نے لوکی بھی ایڈ کر لیا ہے اور لوکی کو بھی تھوڑا سا اچھے سے بھون لیا ہے اور اسے دو سیٹی میں نے لگا لیا ہے لوکی کو تو دو سیٹی لگ گیا ہے اور لوکی ہماری اچھے سے پک گئے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ڈال گھرم مسالہ اور جو یکنی بچی تھی ہماری مٹن کی وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے بس دیمی آج پہ ہم پکا لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کورینڈر لیز کودینے کے پتے اور بریستہ یعنی جو فرائیڈ آنینس ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور یہاں سائیڈ میں میں بھگار کی تیاری کر دیا ہوں بھگار میں میں نے ایڈ کر دیا ہے کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر کودینے کے پتی اور دیکھیں بھگار میں نے لگا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں کول کا بھی دھویا لگا دوں گی تو ایک کوئلے کو میں نے گیس کر دیا ہے اور تھوڑا سا میں تیل اس میں سپریڈ کروں گی جب اس میں کٹوری میں کول میں ڈالوں گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑے سے پودینے کے پتے اور ایڈ کیے تھے جو ایکسٹرہ بچ گئے تھے تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا کٹوری رگ دیا ہے اور کول جو کوئلہ تھا اچھے سے جلا نہیں تھا اس لئے دوبارہ سے میں نے جلا لیا اور یہ کوکر میرے سے بن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور یہ بس میں نے کول کا دھویا لگا لیا ہے اور میں نے کھانا سرپ کر لیا ہے جتنا ہی زیادہ یہ ٹائم لگا تھا اتنا ہی ٹیسٹی بنا تھا تو اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب زیادہ